اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو نیس تو ریکشنز گائز آج اس ویڈیو پر ریکشن دینے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے ویشنف دیوی کاترہ ٹو دیلی ان وندے بھارت ایکسپریس ایکزیکٹیف کلاس جرنی یہ ویڈیو جو ہے انڈین ریلویس فین کلب کی طرف سے ہے تو اس کا جو لنک ہوگا وہ ٹاپ آف تی ڈسکرپشن میں ہوگا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجے گا اور آپ لوگوں کو نے اس وندے بھارت ایکسپریس کی اتنی تعریف کی ہے اور اس ویڈیو کو سیجسٹ کی ہے دیکھنے کے لیے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے اور اس ریلوی اس ٹرین میں ایسا سفر میں کیا خاص بات ہے جو آپ لوگوں نے بولا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں تو اگر گائز ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کریں تو چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو لیٹس چٹارٹ جہن دوستو کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا جنگورا اور ذہانی کے بعد اب باری ہے شیم آتا ویشن دیویدہ ہم کٹرا سے نئی دلی کے بھی چلنے والی سب سے امپورٹر ٹرین کی جو کی ہے وندے بھارت ایکسپریس بھارت کی آنمان شان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹرین ایک الگی لیول کی ہے اور آج ہم اس کے سب سے کوسلیس کلاس میں ٹراول کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ایکزیکیٹیو کلاس جس کا جو کرایا ہے مجھے یہاں سے دلی تک پڑا ہے 3,000 روپیز اب دیکھتے ہیں آٹھ گھنٹے کے سفر کا جب میں نے 3,000 پے کیا ہے تو اس میں کیا سودھ ہے ملنے والی اور کیسے اس کا انٹیئر وغیرہ یہاں کو دکھاؤں گوار ہمارے بیچھے ہیں اپنی وندے بھارت ایکش پہ چلی جلدی سے بارڈ کرتے ہیں راکھوں میں انٹیئر وغیرہ اس کا لکھا دیتا ہوں لوگوں نے کمنٹ کر کے بولا تھا کہ وندے بھارت جو ہے یہ totally made in india ہے واو یا واو تو یہ دیکھئے وہ ہیلیکاپٹر جو سانجی چھت سے کٹرہ کے بیچ میں اڑتے ہیں سیشن سے کافی ایزلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ماتا کے دربار میں آنے سے پہلے ریپورٹ یا تو دونوں ڈوزز کا سیٹیفیٹ آپ کو دکھانا ہے اور اس کیو کو فالو کرنا اس کے بعد ہی آپ درشن کے لئے باہر نکل پائیں گے اس کی اس کا زیادہ دھیان لکھئے گا ایکزٹ پہ ہی آپ کی ریپورٹ بگیدہ چیک کی جائے گی یہاں بھائی ٹرین کے جو ڈورس ہیں وہ کھل چکے ہیں چلا جائے اندر ایک کافی لمبے اندزار کے بعد دو پچاس پر ٹرین کے ڈورس کو کھولا ہے اور تین مجھے ہماری ٹرین کا یہاں سے ڈپارچر دیا تو دوستو کچھ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے یہاں پہ اپنی نائنٹے نمبر سیٹ ہے کچھ ایسی دکھتے ہیں 2 پلس 2 پلس میں ایسی ہے ایسی ہے روٹیٹیبل ہے ایسی ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں ویوز کو انجار کرنے کے لئے تو ایسی ہی ہماری سیٹس کو آمنے سامنے کر دیا ہے تو یہ فائدہ ہے اور اس کے لئے آپ کو بس یہاں پہ دیئے گئی اس کو پریس کرنا ہے جو میٹالکی ایریا دیئے گیا ہے اس کو پریس کر کے آپ سیٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ایسی ہے ایسی چر آپ لوگ کو بتا دو گا ملکل تین بجے ہماری ٹرین نے ہونک دے دیا ہے اور دروازے بند ہونے کے سنکیت جو ہیں وہ دے دیئے جاؤ چکے ہیں دیکھتے ہیں کب نکلتی ہے اور ٹرین جو ہے وہ بھی چل چکی ہے اور ٹرین آج آٹومیٹک hinge دور کی بات کیجا ہے تو سب سے پہلے ورندے بھارت اور ہمسفر کے ریقے میں اس بیوک کے جار ریست اور اب تیکس رازدhaleی تیکس رائنس میں بھی تو یہ چیز پرسنلی میں بتاؤں تو مجھے کچھ خاص پسند نہیں کیونکہ میں جاناتوں کو recognized باپساریاہ kilometres مغم минутہو oh یار اس کے نظارے کتنے سا بردست ہیں واو outstanding ایک تینل تو یہاں پہ ٹرین کے اندر آپ کو ڈسفلے مل جاتا ہے جہاں پہ اگلے آنے والے سٹیشن کی پوری جانکاری ہے کونسا سٹیشن کتنے بجائے گا اور اسٹیمیٹر ٹائم ہمارا کیا ہے رائیوال کا اسے اگلہ سٹاپ جو ہے ٹرین کا وہ ہے جمہو تبھی ٹرین ہماری ادھمپور نہیں رکھتی ہے چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگلہ سٹاپ ہمارا رہے گا سیدھا جمہو تبھی دوستو ہماری سروش شروع ہمارا رہے گا سیدھا جمہو تبھی ہمارا رہے سکتے ہیں کہ لٹھا کتنا آجاتا ہے آپ سے رہے سکر سکتے ہیں موبائل وغیرہ شارج کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سوکیٹ مل جایا ہے اور باکی جو اس کی سیدھا ہے شیعر کار سے کافی کمفرڈیل ہے باکی جو کم فردیل ہے کم فردیل ہے کافی اچھا ہے اسی حب سے پیسے بیلے جا رہے باکی اگر آپ کو کھانا پینا کھانا ہے تو یہ تیبل آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر شرح کرتے ہیں جو کافی پریمیم کولٹیک ہے ہماری تین کافی محادث ہے تو مجھے تین یہاں نہیں رکھے گی باقی ڈیشترین یہاں رکھتی ہیں اور کئی تینے یہاں شروع بھی ہوتی ہیں ادھمپر چلی ایسی ایسپرس اور ادھمپر پر اگراج اکسپرس بہت سارے تین سے شروع بھی ہوتی ہیں یہ بڑا ستیشن ہے لیکن اندہ بھائیت کے پر سٹوپ نہیں دیا گیا ہے میں تو اس روپ میں پہلے پار ٹرابل کر رہا ہوں پر صندیب بھائے پہلے بھی ایسی ٹرین میں ٹرابل کر چکے ہیں جب اس کا اناؤگریشن ہوا تھا کیوں صندیب بھائی اور آج ایسی کافی کھالی ہے اور یہ کیول جمو تک کھالی رہے گا اس کے بات بھر بھی جائے گا واو یار واقعی بیوٹیفل نظارے تو بہت ہی خوبصورت بہت پیارے ہیں 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 پہلے سنسر والے دیا گئے تھے لیکن اب ٹیپ پانے واپس آج کے ہیں اور جو ایئرپورٹ ٹائپ کا جو واشروم ہے وہ دیا گئے ہیں جیسے ایئرپورٹس میں دیا جاتا ہے اور فلائٹس میں دیا جاتا ہے ویکیوم ٹرشر کے ساتھ والا ہے بہت پیارے ہیں 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 ویسے نورملی جو ٹرین کے واش رومز ہوتے ہیں انتہائی گلدے ہوتے ہیں دوستوں سے ہماری ٹرین ابھی تاوی ندی کو پار کر رہی ہے اور یہ جو پل ہے بہت ہی ویشالکہ ہے اور پل ہے ٹرین ہڑتو ہی کافی اچھی لگ رہی ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں جو تاوی ندی ہے اس کا ادگم کیلاش کنڈ سے ہوا ہے اور یہ جمہو کی سب سے پاون ندیوں میں سے ایک ہے جو کی آگے چل کر چیناب میں مل جاتی ہے اور اسے پار کرتے وقت ہماری ٹرین بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بہت پیاری ہے یہاں پہ اپنا اپنے امیدی سکنڈی ہے یہاں پہ اپنا 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 اپنے سکنڈ میںس کر رہے ہیں یہ ہے میرے فیوریٹ کرمل کاون اور ساپ میں یہ چائے کے لئے دیشنمیس اور یہ لسی ٹومیٹو مفین اور چیز سینڈوچ چلے دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیا سا ہے تو دوستوں یہاں پہ پہ کرمل پاپکون کے ساتھ سندر سندر نظاروں کے ساتھ اپنے جنگی بہت کمال کی شاو رہی ہے یہ چیزیں آپ کو ایکزیکیٹیو کلاس میں ہی ملیں گی یہ سی چھئرکار میں آپ کو کارمل پاپ پون وگر نہیں ملتے واقعی سینوچ ہوگی ہے تو آپ کو ضرور وہاں بھی دیکھیں ہوں ملے گی ویسے بھائی نظارے کیسے لگے آپ کو کمنٹ سیکشن میں لکھئے کہ ضروری ہو پہلے کبھی دیکھیں وندے بھارتا ایسے نظارے کبھی نہیں مکس کو ملانے کے بعد کچھ ایسی چاہے جو ہے وہ تیار ہوئی ہے یہاں پر ویسے چائے جو ہے وہ کڑک چائے اچھے لگتی ہے اور وہ جو تازے دودھ کی جمو بلکل چار بائیس پہ تھوڑا ہمارے دو ہی ملانے کے بعد تین بجے نکلے تھے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے جمو طوی ٹرین کا ماتر دونٹ کا ہالٹ ہے اور ایک چیز بتاؤں سچ میں بارڈا لگ رہا ہے کہ دور سا آٹومیٹک ہیں بند نہ ہو جائے میں تو بھائی اندر ہی جا رہا ہوں بہر بہر دا لگ رہا ہے دور نہ بند ہو جائے اپنا جو اندازہ تھا وہ کافی سہی تھا جیسے میں اندر ہی نا اس کے بعد دور جو ہیں بند ہو جائے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اور ماتر دو میٹ کا ہالٹ ہوتا ہے بھائی اسے بہت رسکی ہے میں تو بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ بنا کسی ریزن آپ اترے بھی ٹرین سے نیچے کیونکہ بہتر ہے ٹرین کے اندر سے نظاروں کو انجوئے کیجئے جب کچھ کام نہیں ہے اب اسے میں ہوگا یہ اگر آپ چھوٹ جاتے ہیں گلتی سے تو جیادہ رقصان ہوگا آپ پریشانی ہوگی آپ کو انفارم کرو آپ دوسری ٹکٹ کرو آئی ڈی پیسے لیا ہوگا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے باقی چیزیں تو ہو جاتی ہیں جمہو تا بھی ریلو سیسن سال چکی ہے اور ایسے ہم لوگ آٹھ گھنٹے میں کٹرا سے لے کر پورا لائی دلی تک پہنچنے والے ہیں جس میں سے لگ بھگ ایک گھنٹے بیس مٹ کا سفر ہم لوگ انتہیکر لیا ہے جس میں 77 کلومیٹر کی دوری بھی انتہیکر لیا ہے ہم لوگ انتہیکر لیا ہوں گا مجھے لگتا ہے دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے باقی کے سفر اور کھانے پیر ایک چیز ہے اور کیا ملے گی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہے ٹرین کا ایسی چیئر کار کا چہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 plus 2 کی آرینڈمیکٹر اور سیٹس کچھ ایسی ہوتے ہیں جس پر آپ کو پوش بیک دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں ڈسپلی اگر آپ کو مل جاتا ہے اور باقی پینٹری سبسیز بھی یہاں پہ آپ شانوں ہو چکے ہیں ت ریلیکس کچھ ایسی ریلیکس کر رہے ہیں اورڈسز ہو رو وو بڑیاں سٹوں کو روٹیٹ کر لکھ نمصارہ کے ساتھ ایک نمصارے کے ساتھ اپنی بندے بھارت کی جرنی کو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پورت پیٹ کا ملتا ہے تو اس چیز کا دھیان لکھئے جب آپ کو بیشن دیو کی آترا کر رہے ہیں اب کے انفرم ٹکٹس ہیں تو جیزا بیٹر ہے اور ویٹنگ کے لیٹر آپ تو آپ کو پیانا چک کرنے مکاری دکھت ہوگی جیسا ہمارے ساتھ دو آج لیکن ابھی شام کے ساڑھے پانچ بجے ہے کہ کچھو ہم لوگوں نے پار کیا اس وادی لکھا ساتھ دین میں جایا اسے ترون تواں دیو کیا گیا ہے تو جیسے ہم سکتے ہیں کہ آپ کو پڑی کر رہے ہیں ٹھین کے پیچھے میں آپ کو بہر آمی چلی اور جو وہ باہر کی اسم ہے وہ کافی کچھو شکت ہے طرف کھلے ہیں جورس اوپن اور لیف سائد بائی جو یہاں پہ 312 کلومیٹر کے دوری کام لوگ چار گھنٹے پیج سوٹ میں تیہ کر کے بہت چکے لیڈیانا جنسے ہیں زبادہ سکتا ہے جب وقت کے لائے دوسری دوری ہوتے ہوئے کوئی موکا کے لائے جاتی ہے دوسری دوری ہوتے ہوئے روتہ جنجہ سے دلی ہوتے ہیں ایک دار کنگر کیا ہے لوگانا جائیں گے ہوتے ہیں جب میں اسے مارک وقت ہوا جلدی سے ٹرین کا اندر ہوتا ہے جب آپ کو یہ آتماتک دور سے ہیں وہیوالی مسئبت ہے ایسیٰ میں ساکر میں جائیں گے ہوتے ہیں یہاں سے کھانا پیرا رینہ جو ہے اسے چھڑھائی جاہا رہے ہیں شکریہ دلی تک ایسے ہی جانے والے لگ بھگ 310-320 کلیمٹر کی دوری بچی ہے اور ٹرین اتنی ہی رفتار میں چلتے ہوئے ہمیر آدھ گیارہ بھائی تک پہنچا دے گی نئی دلی بھی اور اب سمجھتا ہے کہ ایونگ کے سوپ ہے سٹارٹر ہے وہ دیا جائے اس کے بعد ہمارا ڈینر بھی سرف کیا جائے یہاں اپنا ایونگ سوپ جو ہے وہ آج کا ہے اسی کی ویبستہ چل رہی ہے یہاں اپنے ایونگ سوپ کے ویبستہ چل رہی ہے یہ بول آگیا ہے گرم پانی ہے باکی ہے اور باکی یہاں بھی نور کا ٹویٹو سوپ ہے ہی آج کا ہے یہ اس گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں ابھی اپنا سوپ کا جو نور کا جو پاؤر ہے ہاں چاہے ہیں دیکھتے ہیں اپنا سوپ کیسہ آئے گا یہاں اپنا سوپ تیار ہو چکا ہے کیسا لگا سوپ بچی ہے صحیح ہے گریلو ٹائپ لگا نا ایسی گھر میں بنتا ہے یہی پیکٹس ہوتے ہیں اور ایسا ہی سوات آ رہا ہے بہنگ پھر بھی ٹھیک ہے جیسا موسم ہے وہاں ٹھنڈا ٹھنڈا سا اس میں یہ سوپ جو ہے کافی اچھا لگ رہا ہے کچھ تو مل رہا ہے اور اوپر چبہ یہ میرے کو تھوڑا کولڈ بھی ہے تو میلے تو جندر جیسا ہے میں نے تو جو پیپڑتا سب ڈال لیا ہے اپنا اپنی تھالیا اوچکی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو دوستو یہاں پہ ہے کھلا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں چاول کچھ پرہدے اور ایک اچھی سی ڈال دیکھنے میں کافی سودس لگ رہا ہے دیکھتے ہیں ریل میس کا سواد کیسا ہے یہ دو بندوں کا سرف اتنا زیادہ ہی نہیں کیا ہے ایک بندے کا اتنا کیا ہے یہاں پہ کڑھائی پانیر ہے مجھے کافی پسند ہے ہمم سچ میں لا جواب ہے جمہور اور زین سے کمپیر کیا جائے تو اس سے تین گونہ ٹیسٹ ہی گا نا اس کا کچھ پڑھائی پانیر ہے آلوک سب جو دال تیسٹ کر لیتا ہے یہ دیٹرلی بھرتا ہے مطلب کیٹرین کی باب کی جائے وندے بھارت بہت بڑیان ٹین ہے باکہ 8 گھنڈے کا سور جو بیٹھے بیٹھے کٹنا پڑتا ہے یہ تھوڑا برشکل تھا لیکن اس نے کھوڑا کیک دے دیا جنبی کو تھوڑے انرجی آگے جب جلدی سے سیدہ فنسٹ کر لیتا ہوں تو کیسے ہاں اپنی ٹین اممالا پہنچ رہے ہیں اور ڈینر ہم لوگ ابھی چل ہی رہا تھا باقی اممالا کے ان کے بارے میں بتا دو یہاں سے چندگڑ کے لئے لائن بھی ہے اور آگے چل کے بات کیجا تو چلندر سے لائن جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے امرے سرگلے جسے ہم لوگ ابھی کور کرتے ہو یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور اممالا سے مردہ آباد لکھنوں گوڑی لائن بھی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے ہم لوگ دلی والے رائن کے بڑھ جائیں گے باقی کھانے کا سواد بہت اچھا ہے اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اور یہ ٹرین کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپ ہے لاسٹ ٹاپ ڈیلی ہے اوکے تینکیو بیا بیسن کے لڈڈو اپنے فیوریٹ یہ ہے اپنا ٹینر کے بعد زبردست کھانے کے بعد وہی میں نے کہا ہے میٹھا یہ اچھی چیز ہوئی ہے میری فیوریٹ چیت بیسن کے لڈڈو آگئے ٹیسٹی بھی ہے یہ بھوپال شتابدی میں ملا تھا اس کا سواد گافی اچھا ہے اب آخری ٹارگٹ بچا ہے وہ ہے نئی دلی پہنچنا ہے کب تک پہنچے گے اپنی گاڑی باہر کو دکھانے پا رہا ہوں آگے جی دلی آگے نیو دلی بہت خوبصورت سٹیشن ہیں اس کے فائنلی اپنی ٹرین ٹین فیفٹی ٹری پہ نئی دلی پہنچ چکے ٹین فیفٹی ٹری ٹین سے گیارہ ٹین سے گیارہ سکس فیفٹی فور کلومیٹر کی دوری کو تیہ کرتے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نئی دلی کے پلیٹ فور نمبر پورٹین اور میں آپ لوگ ایک چیز ضرور بتاتا چاہوں گا یہ جو سفر تھا بیسے تو بہت لمبا نہیں تھا لیکن آجے کچھ زیادہ ہی لمبا فیل ہوا کیونکہ لگاتار شیٹنگ میں بیٹھے بیٹھے آنا بھلی ہم لوگ ایک زیادہ کلاس میں تھے پر یہ چیز ضرور کھلی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرو ہوا شیشکتی ایک سپریج جسے آپ لوگ کٹرہ سے نئی دلی آ سکتے ہیں اس کے بعد جمو میل اس کے بعد اگر آپ لوگ انہ چاہے تو اکتر سمپر کانتی اور جمو تو اب اس کی دوسری ٹین ہے اگر آپ چین کنا ہے تو وہ اگر بھائی آپ کو ارجنسی ہے سیم دے پہنچنا ہی پہنچنا ہی تو بندے بھارک بھیجئے گا ورنہ اگر آپ کے پیرنٹس ہا رہے ہیں جو کی بوڑھیں ہیں یا ینگسٹر سبھی ہیں تو اس کی جو ایسی چیئرکار کی جو سیٹ سے ایک دم ہارڈ ہے تف ہے pushback نہیں دیا گیا ہے آرام نہیں ملے گا اور آٹھ گھنٹے آپ کو اسے اس میں سفر انگلیش والا سفر کرنا پڑے گا تو سمجھ رہوں گے آپ لوگ اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اس سفر کو ہی پہنٹ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو بھائی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے بتائیے گا کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگی اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرنڈس سا شیئر ضرور کیجئے گا ملوں گا آپ لوگ سے ایسی اور ڈھیر ساری آنے والی جرنیز میں اور ڈھیر سارے ویڈیوز میں میرے ساتھ ایسی آل انڈیا ٹاول کرتے رہیے اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے جائے ہند دوستو جائے ہند بھئی ایسی جو ٹرینز ہیں وہ تو ہمیشہ سے دیکھنے میں آتی تھی یورپ میں یورپ میں باہر کے ملکوں میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو آتی تھی انڈیا میں اتنی خوبصورت ٹرین اتنی خوبصورت اور مطلب انٹیریئر اتنا اچھا پھر اس کے جتنے سٹیشنز دکھائے گئے ہیں وہ سارے بہت زیادہ اچھے ہیں اور انہوں نے بڑا فیر قسم کا وہ دیا ہے کہ یار آخر میں بتایا ہے کہ تھوڑا بہت اس میں جو کچھ ہے کہ میں تھوڑا تھک گیا ہوں آٹھ گھنٹے میرے خیال جاتا تو یار آٹھ گھنٹے کا سفر بہت ہی ٹھیک ہے سکس ففٹی کلومیٹر کے لئے تو بتائیے گا گائز آپ لوگ لازمی کومنٹس میں کہ اس کو آپ لوگوں نے انجوائی کی ہے کبھی کبھی آپ لوگوں نے اس پہ سفر کی ہے بندے بھارت میں میں نے تو ایک اب اتنی خوبصورت ٹرین ہو تو بندہ کیوں نہ سفر کرے اب کئی دفعہ مطلب پہلے بھی ہم لوگوں نے ٹرینز کی ایک ویڈیو کی تھی تو اس میں میں نے یہ چیز بولی تھی کہ پاکستان میں لوگ زیادہ تر سفر نہیں کرتے ہیں اپنی گاڑی میں یا پھر بسز اچھی چلتی ہیں ان میں سفر کرتے ہیں لیکن اس میں نہیں اس میں اس لیے نہیں کرتے ٹرین میں کرتے ہیں لیکن بہت کوئی اس چیز کا رجحان نہیں ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہو تو میں نے ایک دفعہ کیا تھا تو حالت ہی بگڑ گی تھی جب میں اس جگہ تک پہنچا تھا اوف اور اتنی مطلب گن سے بھری ہوئی کہ دوبارہ سفر کرنے کا کبھی میرا دل ہی نہیں ہوا اگر اتنی خوبصورت ٹرین ہو اور اتنی لیکجوری تو بندے کو ضرور دل ہوگا اور اتنے خوبصورت نظارے اس کی بات میں نہ کروں تو میرے خالصہ زیادتی ہوگی جو شروعوں میں جتنے نظارے دکھائے تہائی خوبصورت گرینری اور وہ بریج بہت زیادہ خوبصورت تھا اور ٹرین بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اس پول کے اوپر سے جاتے ہوئے بریج کے اوپر سے اور مطلب کہ اگر اوورال میں اس کو کہوں تو یہ کسی بھی یورپ کی کنٹری سے کام نہیں لگ رہی تھی کہ کوئی ایسی جیسے سویڈزر لینڈ میں سفر ہو رہا ہو تو اگر آپ لوگوں کو میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنے کا مزا آیا ہو تو پریز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور مجھے سججسٹ کیجئے گا کہ نیکسٹ ان ویڈیوز پر یکشن دوں تینک یو سو مچ ٹیک کیر اپنا خیال رکھئے اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ 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 موسیقی